اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگھیانی آفتوں مصیبتوں اور بلانوں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سما آمین اور یہ ہے صبح کا ٹائم اور جو رات کو میں نے بریانی بنائی تھی وہ ابھی میں نکال کے کھڑی ہوں اور میرا پورا ارادہ ہے کہ میں ان پر ہاتھ ساف کروں گی کیونکہ میں نے اپنے دو تین ویلوگز میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو پلاو ہو یا بریانی ہو رات کی بنی ہوئی جب صبح میں گرم کر کے کھاتی ہوں تو وہ مجھے ناشتے کے ساتھ تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت مجھے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ مجھے ڈبل صبح میں آتا ہے رات کو فریش فریش اتنا مجھے چاول یا بریانی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی صبح اس کو دوبارہ گرم کر کے ناشتے کے ساتھ کھایا جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور اشار میں بھی یہی عادت ہے وہ بھی یہی میری والی عادت اس میں بھی چلی گئی ہے کہ وہ بھی اسی طرح صبح میں رائس کھانا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس کو اور پسند کرتی ہے تو ابھی میرے چائے جو ہے وہ رکھتی ہے چولے پہ اور میں ابھی گرم کرنے لگی ہوں بریانی کو اور یہاں پر جن میری سسٹرز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ساری میری بہنیں مجھے تھمز اپ بھی دے دیں لائک کر دیں میری ویڈیو کو اور یہ دیکھیں صبح ان کی شکل کچھ اس طرح سے ہے ساتھ میں میں نے جو حلوہ بنایا تھا تو وہ بھی رکھ دیا ہے ناشتے میں شاید اشار تھوڑا سا کھا لے اور تھوڑا سا میں کھا لوں گی اچھا تو آج جب اشار کے بابا آفس سے آئے تو پھر ہمیں ذرا جانا تھا باہر رولا مارکیٹ کی طرف جانا تھا وہاں پہ الزبیر پلازا جو ہے وہ کچھ چیزیں لینی تھی وہاں سے تو پھر ہم جلدی جلدی ریڈی ہوئے ہم نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں وہاں سے جا کے جو ہے وہ سامان لے آتے ہیں کیونکہ جب بھی مجھے کوئی کپڑا وغیرہ یا کچھ بھی کچھ بھی ایسا چاہیے ہوتا ہے جیسے ہربل کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بھی تو میں رولا مارکیٹ کا جو ہے وہ روک کرتی ہوں یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے رولا میں اور یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو یہ شارجہ میں ہے اور رولا ایریا میں ہے اس کو رولا کا بازار بھی کہا جاتا ہے اور اس جگہ پہ آپ کو تقریبا 99% جو ہیں وہ انڈین اور پاکستانی لوگ آپ کو نظر آئیں گے شاپس میں کام کرنے والے یا خریداری کرنے والے زیادہ تر انڈین ہوں گے پاکستانی ہوں گے اور بنگلہ دیشی ہوں گے تو باقی جو نیشنلٹیز ہیں وہ بہت کم یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی سستی مارکیٹ ہے یہاں سے آپ کو ہر چیز بہت سستے دام میں مل جاتی ہے اور یہاں کی جو الزبیر مارکیٹ ہے الزبیر پلازا ہے یہاں کا وہ سب سے فیمس ہے کپڑوں کے لحاظ سے اور یہاں پہ آپ کو پاکستان کا ہر طرح کا کپڑا جو ہے وہ ملے گا چاہے وہ سلک ہے کورٹن ہے شیفون ہے فینسی ڈرسز ہیں برینڈز ہیں پاکستان کے کچھ بھی ہے انڈین برینڈز بھی ایک دو دفعہ میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں انڈین برینڈز بھی پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ اور ہر طرح کا آپ کو کپڑا یہاں سے مل جاتا ہے بڑے سستے دام میں مل جاتا ہے پاکستان کی طرح سستہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی باقی جگہوں سے جو ہے وہ ڈیرہ میں جس طرح ملتا ہے نا اس سے سستہ ہوتا ہے اور باقی مارکیٹ سے یا مول سے تو کافی زیادہ سستہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سکاف ہیں ٹین دیرہ من کی پرائس ہے تقریباً ست کی پرائس ہی سیم ہے تو یہ سکاف نہ زیادہ ہلکے ہیں اور نہ بہت اچھی کوئلٹی کے بھی نہیں ہیں اور بلکل جو ہے وہ رف سے بھی نہیں ہیں یہ ویلویٹ کا کپڑا ہے لیکن یہ کچھ خاص نہیں ہے بس نارمل سا ہے پتلا پتلا سا لگ رہا تھا ویلویٹ جو تھی وہ بہت موٹی والی گندی گندی سی ہو تو زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا یہ نا بلک نیٹ کا جو کپڑا ہے یہ مجھے نظر آ گیا اور مجھے چاہیے تھا تو پھر ابھی میں اس کو کٹوا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہے اس کے اوپر یہ نیٹ ہے اور اس میں پھول وغیرہ بنے ہوئے تو یہ میں لے رہی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کس لیے لیا ہے اور یہ ابائے وغیرہ جو بناتے ہیں جس کپڑے سے یہ وہ ہے ہر طرح کا ابائے کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ وہ ابائے کا کپڑا ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا اور یہاں پر بھی دیکھیں بڑے بڑے تھان پڑے ہیں اور یہ ہے کرٹنز یہ دیکھیں یہ جو وہ ڈبل کرٹنز لگتے ہیں نا پہلے نیچے باریک والا اور پھر اس کی اوپر دوسرے تو یہ اس طرح کے کرٹنز ہیں اور یہ کچھ سوٹس ہیں اچھا یہ ہیں بیٹ شیٹس یہاں پہ کچھ آپ نے لینا ہو یا نہ لینا ہو بیٹ شیٹ اگر آپ پاکستان سے نہیں لے کے آتے اور یہاں پہ آپ کو بیٹ شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو مالز میں سے جا کے لینے کی بجائے آپ یہاں کروک کیا کریں یہاں پہ بیٹ شیٹس اتنی زبردست ہوتی ہے یہ میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ بیٹ شیٹس آپ کو جب بھی چاہیے آپ یہاں سے آکے بیٹ شیٹس خریدیں ہر طرح کی بیٹ شیٹ ہوگی ٹین درم میں بھی آپ کو پر یارڈ ملے گی اس سے کمیں بھی مل جاتی ہیں میں نے فور درم کی پر یارڈ بیٹ شیٹ لی تھی اور ففٹین درم کی مجھے بیٹ شیٹ پڑی تھی اور فائیو درم انہوں نے سٹچنگ چارجز لگائے تھے تو وہ مجھے ٹونٹی درم میں جو ہے وہ بیٹ شیٹ ملی تھی اور بہت اچھی میں نے دو لی ہیں یہاں سے بہت اچھی ہیں تو یہ جب ہم باہر یہ اشارل کیلئے جو جیسے بچوں کے لئے وہ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بیٹ شیٹس ہیں بچوں کے بیٹ کے لئے اور فینسی بھی آپ کو یہاں پہ بہت سارے سوٹ ملیں گے یہ دیکھیں یہ میٹریس وغیرہ اور یہ وہ جو شیٹ کارپٹ بولتے ہیں یا کیا اس طرح کی یہ چیزیں ہیں تو تھوڑا سا ہم آگے گئے پلازا سے نکل کے زبیر پلازا سے جب ہم نکلے تو پھر تھوڑا سا آگے گئے تو یہ بیٹ شیٹ ہمیں نظر آگئی اور اشارل کو یہ اتنی اچھی لگی یہ پنک والی تو ابھی اشارل کا بیٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کے لئے یہ کٹوالی کے چلو خیر ہے پھر ابھی انشاءاللہ اس کا بیٹ لیں گے تو پھر اس کے اوپر اس کو بچھا دیں گے تو خوش ہو جائے گی اور اگر یہ نہ لیتی تو پھر وہاں سے اس نے ہلنا بھی نہیں تھا اور سستی پڑی مجھے تقریباً چھ درم کی پر یارڈ جو ہے وہ دے رہا تھا اور دو یارڈ ہم نے لی ہے تو ابھی جو ہے ہم نے جو لینا تھا سارا کچھ تو نہیں لیا اصل میں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے اب آیا دیکھوں اب آیا چیک کروں اور مجھے اب آیا چاہیے تھا لینا تھا مجھے اب آیا تو مارکیٹ میں جو اس مارکیٹ میں جو شاپس تھی اب آیا کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی شاید دیر ہو گئی تھی اور وہ کلوز ہو گئی تھی تو جو لینا تھا وہ چھوڑ کے اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے ہم آگے تو خیر پھر انشاءاللہ کبھی چکر لگے گا تو پھر لے کے آ جائیں گے اور یہ جو ہے پھر اس کے بعد ہم موسم اتنا گرم تو نہیں تھا ہم مطلب بہت تھنڈا بھی نہیں تھا اور گرم بھی نہیں تھا جس طرح حبس ہوتا ہے اور وہ اس طرح بھی نہیں تھا تو پھر ہم لوگ چلے گئے منظر بیچ پہ اور یہاں پہ آیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹریک بناوا ہے اور اگر آپ کو واک کرنی ہے جوگنگ کرنی ہے تو آپ بڑے آرام سے یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن لیڈیز کیلئے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ لیڈیز جو ہے وہ اتنا بھاگ کے جو ہے وہ واک نہیں کر سکتی جانٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے تو لیڈیز کے لیے جو ہے وہ یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو پھر جب ہم صفہ مروہ پہ بھی چلتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ بھی اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے لیڈیز کو اس طرح لیڈیز آرام سے چلتی ہیں اور مرد جو ہے وہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ مرد تھوڑا سا بھاگ کے چلتے ہیں لیکن لیڈیز کو تو یہاں پہ یہ نہیں وک کر سکتے نہ جوگنگ کر سکتے ہیں ہمارے لیے تو گھر میں کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے تو جانٹس کے لیے یہ زیادہ اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ پھر اشارل کو جو ہے وہ اس نے سمجھا کہ یہ ریس والا جو ہے وہ ٹریک ہے اور اس پہ جو ہے وہ جیسے میراتھن ریس ہوتی ہے اس نے سمجھا یہ وہ جگہ ہے اور پھر اس نے بابا کو وہ لگایا بھاگنے پہ کے بھگا بھگا کے بابا کا برا حال کر دی اس نے اور ریس لگاتی رہی مجھے بھی کافی بلایا پھر مجھے آخر میں تنگ آ کے میں بھی جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہو گئی کیونکہ اشارل جو ہے وہ زد کر رہی تھی کہ نہیں آپ بھی جو ہے وہ ریس میں حصہ لیں تو ماما بھی آئے ساتھ میں تو پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں اس کو جب یہ ریس لگاتی تو پھر ہم تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں کہ یہ چلو یہ ون کر لے تو یہ بڑی خوش ہوتی ہے جب یہ ونر بنتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سلو ہوتے ہیں تو یہ بھی سلو ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں تم بھاگو نا ہم آ رہے ہیں پیچھے پیچھے تو خیر کافی ہم نے انجوائے کیا کیونکہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں تھا اور گرم نہیں تھا بلکہ اتنا کیا گرم نہیں تھا ہوا نہیں تھی لیکن جو گرمی ہوتی ہے حبس ہوتا ہے وہ نہیں تھا تو ہوا جو ہے وہ بہت ہلکی تھی تو یہ دیکھیں یہ سامنے پھر اس ٹائم پہ پانی کی طرف جاتے تو نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں میرا کیون دل کر رہا تھا تو پھر میں آگے پانی والی سائٹ پہ چلی گئی اور یہ دیکھیں یہ ساری جو لائٹس ہیں ان کا پانی میں نظر آرہا تھا اور پھر یہ جو کیفیٹیریا ٹی کلپ جو آپ کو نظر آرہا تھا پھر ہم یہاں پہ آگے اور یہاں پہ پھر ہم ہم نے سوچا چائے پیتے ہیں تو جب ہم اندر انٹر ہوئے تو ہمیں بہت ہی اچھی سی ڈیل نظر آئی تو ہم نے کہا چلو یہ لے لیتے ہیں یہ دو اس میں سموسے ہیں اور چار سے پانچ نگٹس ہیں کچھ فرائز اور کچھ ویجز پٹیٹو ویجز اور چار سے پانچ انیون رنگ ہیں اور دو کپ چائے کے ہیں تو یہ ہمیں ملا ہے ٹونٹی فائیو دیرم میں اور یہ اتنا مزے کا تھا سموسہ بھی بہت مزے کا تھا اور جو ان کے فرائز تھے وہ بھی بڑے جو ہے وہ کرنچی کرنچی سے کرسپی کرسپی سے فرائز تھے ان کے بڑے مزے کے تھے اور چائے دیکھیں چائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چائے کا جو ہے وہ میرے پینا ایک تھپا لگ جائے گا جتنی میں چائے پیتی ہوں میں بہت چائے پیتی ہوں اور جہاں بھی مجھے اچھی چائے نظر آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے چائے اور میرا کوئی گہرا تعلق ہے ہو سکتا آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہمارا نظر آج ہے لیکن ابھی تک ہے تو کوئی ایسا پلان تو نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت گہرا تعلق ہے کہ میں اتنی چائے پیتی ہوں اور یہاں پہ پھر ہم جب باہر نکلے کھانے کے بعد اور چائے پینے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو یہاں باہر ایک بیبی تھا اور اس کے ساتھ پھر کھلتی رہی کافی دے اس نے انجوائی کیا اور کچھ لڑکے وغیرہ جیسے فری ہوتے اور رات کو کھلنے کے لیے آتے تو کچھ لڑکے جو ہے وہ یہاں پہ کھیل رہے تھے بال کے ساتھ تو پھر اشال کو انہوں نے ان کی بال پکڑ لی اور پھر اس کے ساتھ کھیلتی رہی اور بس پھر انجوائی کرنے کے بعد ہم آگے گھر تو پھر میں سوچا کہ میں آپ دکھا دیتی ہوں کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں تو یہ لائے ہیں بیڈ شیٹ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہے اس میں چھوٹی کٹی بھی ہے چھوٹی کٹی بھی بنی ہوئی ہیں اندر اور یہ بڑی کٹی بھی ہے تو یہ دیکھیں اندر والی سائیڈ پہ چھوٹی کٹی بھی ہے تو جب میں بچھاؤ گی نا تو پھر میں آپ دکھاؤ گی اچھے طریقے سے پھر دکھاؤ گی لیکن اب بس تھوڑا سا ساس سا دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں لے کے آئی ہوں اور اتنا اچھا اچھا ہے یا نہیں لیکن برا نہیں کپڑا دیکھ میں جو ہے وہ اچھا لگ رہے تو باقی جب یہ ہم اس کو یوز کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کپڑا کیسا ہے ویسے اچھا لگ رہے موٹا کپڑا ہے اور اچھے اچھی لگ رہی ہے بیڈ شیٹ تو ہے اور یہ کیا ہے یہ تو یہ تھوڑا سا کپڑا چاہیے تھا ہمیں تو یہ ہم نے لیا ہے اور یہ میں لائی ہوں وہ نیٹ کا کپڑا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے لیا ہے دو میٹر نائی ڈی ڈی میٹر لیا ہے کیونکہ جب اشارل کے حقیقے پہ میں نے ایک سوٹ لیا تھا بلیک اور گری کلر کا تھا تو اس کے گلے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی کام تھا اور بہت ہی پیارا وہ سوٹ اور وہ باریک شفون نہیں ہوتا جس طرح کرنکل شفون جس کو بہت باریک کپڑا اور بڑا پیارا سا سٹونز بھی لگے میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن نکال کے تو وہ اوپر سے گلہ جو ہے وہ میں نے اتار لیا تو میں سوچ رہی بہت 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 خوبصورت اس کے نیچے جو بہت ستارے پٹی لگی بہت بہت خوبصورت اور یہ کپڑا ہم نے لیا کیونکہ شال لینکہ تھا اس کا دوبٹا خراب ہو گیا تھا گلیٹر اس کے اوپر لگا تھا شائنی شائنی سا تھا یہ کپڑا میں نے لیا کیونکہ دوبٹا نہیں تھا گم ہو گیا تھا اور یہ اچھا لگا شال کو لینا ہے تو پھر ہم نے دو درم کا ملا ہمیں ہاف ہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھ گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھ گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھ گا میں آپ کو ضرور دعا میں یاد رکھتی ہوں جو